بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا عنوان ہے زمائر کی تقسیم ہم زمائر متصلہ مرفوع کی بات کر رہے ہیں جو فیل کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں دیکھیں ان میں دو قسمیں ہیں ایک ہیں ساکن زمیر اور دوسرے ہیں متحرک زمیر ساکن زمیر میں یہ جو پہلا سیغہ ہے اس کو علماء نے ساکن زمیر کے خانے میں لیا ہے اس طرح یہاں دیکھیں یہ دوسرا زہابہ اس میں یہ جو زمیر علف یہ ساکن ہے اس طرح سے یہ تیسا سیغہ زہابو اس میں جو واو ہے یہ زمیر ہے اور ساکن زمیر ہے اس طرح جو چوتھا سیغہ ہے اس کو بھی علماء نے اس کیٹیگری میں یعنی ساکن زمیر کی کیٹیگری میں اس کو شمار کیا ہے اور یہ پانچوہ سیغہ زہابہ تا اس میں جو علف زمیر ہے یہ ساکن زمیر ہے اب یہاں ایک انیلیسس ہم کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ لام کلمے پر زبر ہے تو یہ متحرک ہے اس طرح سے یہاں بھی زہابہ میں بھی لام کلمہ متحرک ہے زہابو میں بھی لام کلمہ متحرک ہے زہابت اور زہابتہ میں بھی لام کلمہ متحرک ہے تو ساکن زمیر وہ ہوئے جن کے لام کلمے پر حرکت ہو اور یہ فعل ماضی میں جو شروع کے پانچ سیغے ہیں ایک سے لے کے پانچ تک ان میں اسی طرح ہے تو اس طرح سے جو فعل ماضی ہے اس میں جو شروع کے پانچ سیغے ہیں وہ ساکن زمیر ہیں کیونکہ ان کے لام کلمے پر حرکت ہے اس کے بعد جو زمیر آرہا ہے وہ ساکن ہے اس طرح سے متحرک زمیر دیکھیں یہ چھڑا سیغہ ہے زہبنا یہ نون دیکھیں متحرک ہے زہبتہ یہ تا زمیر جو ہے یہ متحرک ہے زہبتما تو متحرک ہے اس طرح زہبتم اس میں بھی تو متحرک ہے زہبتی تی متحرک ہے زہبتما تو متحرک ہے زہبتنا اس میں بھی تو متحرک ہے زہبتو اور زہبنا اس میں تو اور نا یہ سب متحرک ہے تو اس طرح سے چھٹے سیغے سے لے کے اور چودھویں سیغے تک فیل ماضی میں جو زمائر ہیں وہ متحرک ہیں تو ان کے لئے کیا اصول بنا کہ ان کے لام کلمہ آپ دیکھیں زہب سب میں یہ دیکھیں زہب 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 یعنی بات جو ان کا لام کلمہ ہے اس پہ سکون ہے تو متحرک زمیر وہ ہوئے جن کے لام کلمے پر سکون ہو تو اس طرح سے یہ دو اصول وضع ہو گئے ساکن زمائر وہ ہے جن کے لام کلمے پر حرکت ہو اور متحرک زمائر وہ ہیں جن کے لام کلمے پر سکون ہو تو یہاں سے ایک پھر رول ایک ہے ادغام کا کہ ساکن سیغوں میں ادغام ہوگا اور متحرک سیغوں میں ادغام نہیں ہوگا اور یہ ہم پچھلے اس میں دیکھ بھی چکے ہیں کہ جتنے بھی ساکن سیغے تھے ماضی میں ایک سے لے کے پانچ تک ان میں ادغام ہو رہا تھا اور جو باقی سیغے تھے چھے سے لے کے چودہ تک ان میں ادغام نہیں ہو رہا تھا اب زمائر کی تقسیم ہم مزارے میں دیکھتے ہیں دیکھیں مزارے میں یہ جو بارہ سیغے ہیں ان میں لام کلمہ ہے با با کو آپ دیکھیں ان سب میں حرکت ہے سارے یہ متحرک ہیں با اس طرح سے یہ ساکن سیغے ہوئے دو مونس جمع کی سیغے ہیں ان میں یہ با کلمہ جو ہے یعنی لام کلمہ اس پہ سکون ہے دیکھیں یزہبنا تزہبنا تو یہ متحرک زمیر ہیں اس میں تو ان بارہ سیغوں میں ساکن زمیر ہیں اور یہ دو جو ہیں ان میں متحرک زمیر ہیں تو اس لیے یہ زمنا اور تزہبنا یہ زمائر متحرک ہیں اور باقی سب ساکن زمیر ہیں تو یہاں پر جو جمع کے سیغے ہیں مونس کے اس میں ادغام نہیں ہوگا اور ان تمام سیغوں میں جو بارہ سیغیں ان میں ادغام ہوگا تو اب ادغام کا ایک آسان سا قائدہ یعنی آسان سا ایک تھمرل ہمارے ہاتھ آگیا اور وہ یہ ہے کہ فیل ماضی میں ساکن زمائر والے سیغوں میں ادغام ہوگا یعنی ان سیغوں میں جن کا لام کلمہ متحرک ہے وہ شروع کے پانچ سیغیں ہیں ان میں ادغام ہوگا جبکہ سیغے چھے سے لے کے چودہ تک میں ادغام نہیں ہوگا یہ رول کس کے لئے ہے یہ مداف کے لئے ہے اس طرح سے فیل مزارے میں ساکن زمائر والے سیغوں میں ادغام ہوگا یعنی ان سیغوں میں جن کا لام کلمہ متحرک ہے وہ بارہ سیغے ہیں ان میں ادغام ہوگا جبکہ سیغہ نمبر چھے اور بارہ جو مونس جمع کے سیغے ہیں ان میں ادغام نہیں ہوگا تو ایک یہ بہترین جو ہے ایک تھم رول ہمارے ہاتھ آگیا ہے کہ مداف میں گردان کرتے ہوئے کون سے سیغے ایسے ہیں ماضی کے جن میں ادغام ہوگا اور کون سے مزارے کے ایسے سیغے ہیں جن میں ادغام ہوگا اور کون سے ایسے ہیں جن میں ادغام نہیں ہوگا اب اس کی دیکھیں ایک مثال بھی دیکھ لیتے ہیں ماضی معروف مداف کی یہ دعا لام لام باب ذروہ سے ہے دلالا یدلیلو یہ اصل ہے اور جو استعمال میں آئے گا یہ ادغام ہونے کے بعد دلالا یدلو اس کا مطلب ہے گمراہ ہونا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پانس سیغے ہیں ان میں ادغام ہو رہا ہے دللا دللا دللو دللت دللتا ان پانس سیغوں میں ادغام ہوا ہم نے یہ رول دیکھا تھا پچھلی اس میں تو اس میں ماضی کے جو شروع کے پانس سیغے ہیں ان میں ادغام ہوتا ہے اور باقی یہ چھے سے لے کے چودہ تک اس میں ادغام نہیں ہو رہا دللنا دللتا دللتما دللتم دللتی دللتما دللتن دللتو اور دللنا یہ ماضی میں اس کی اس رول کی اپلیکیشن آپ نے دیکھ لی اس طرح سے اب آپ مزارے میں دیکھیں مزارے میں یہ بارہ سیغے ہیں جہاں پہ ادغام ہو رہا ہے اور یہاں مونس کا سیغا ہے اور یہاں پھر مونس کا سیغا ہے ادللو اور ندللو ان بارہ سیغوں میں ادغام ہو رہا ہے پچھلہ رول جو پڑھا تھا اس کی مطابق اور یہ دو سیغیں جمع مونس کے ہیں ان میں ادغام نہیں ہو رہا یدللنا اور تدللنا تو آپ نے دیکھا کہ اس رول سے کتنی آسانی ہو گئی ہمیں گردان کو سمجھنے میں آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہمہ و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیک